السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ ہمارا بیٹس کا آخر حصہ ہے جس میں ہم بیٹس کی انیلیٹکل ٹریپوئنٹ کرتے ہیں یعنی میتھمیٹکل انداز سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ بیٹس کے میتھمیٹکل ریزرٹس کیا ہیں ہمارے پاس اس کے لئے آپ کے پاس کیا کہتے ہیں آپ نے دو ویز کنسیڈر کر دی ہیں جیسے کہ اس حالت آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے کہ ایک ویو یہ والی ہے ہمارے پاس یہ والی جو ویو اس وقت آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہم نے ایک ویو دکھائی ہے جس کی فریکوئنسی F1 ہے یہ اس کی کوئیشن یہ کوئیشن آپ نے ذائل نشین کرنی ہے اور یہ کوئیشن ہے Y1 is equal to Y not cos 2 by F1 یہ آپ نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک اور ویو ہے ہمارے پاس دیکھیں دونوں ویو میں فرق ہے دوسری ویو ہے اس کی فریکوئنسی F2 ہے اس کی کوئیشن کی سیم اسی انداز سے ہی ہوگی تو اگر آپ ایک یاد کر لیں تو دوسری بھی یاد ہوگئی آپ کو دوسری ویوئیشن ہوگی ہے Y2 is equal to Y not cos 2 by F2 دونوں ویوئیشن ایک ہی جیسی ہیں صرف F1 & F2 کا اس میں فرق آ رہا ہے باگی تقریب ہون ایک جیسی ہیں اگر یہ دو sound waves کو represent کرتی ہیں اور یہ دونوں sound waves ایک ساتھ چلاتے ہیں اور دونوں دوسری کے ساتھ interfere کر جاتے ہیں تو دونوں waves کی جو amplitude ہے یہ amplitude ہیں amplitude کی equations ہوتی ہیں تو دونوں کے amplitude ایک دوسری کے اندر sum up ہو جائے گی interference ہونے کی وجہ سے تو ہم نے دونوں equation کے amplitude یعنی Y1 plus Y2 کر رہا تو ہمارے پاس ایک نئی resultant wave آئے گی جس کو ہم نے Y کا نام دیا Y1 کی value یہاں put کر دیں اوپر سے دیکھ کے Y2 کی value یہاں put کر دیجئے اوپر سے دیکھ کے یہاں سے Y0 Y0 آپ نے کیا کر رہا بیٹھا common نکال دیا جب Y1 not common نکالا تو براکٹوں بچا cos 2 by f and d اور یہاں بچا cos 2 by f to d بچوں ہم نے کیا کہتے ہیں یہاں پر formula apply کر رہا ہے technometrica formula جو engineering student ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور جو medical student ہیں وہ اس formula کو اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ یہ formula ہوتا کیا ہے formula ہمارے پاس یہ ہے cos u plus cos v is equal to cos u minus v divided by 2 cos u plus v divided by 2 یہ technometrica ہمارے پاس formula ہے اس formula کو یہاں پر apply کرنا ہے یاد رہے ہیں بیٹھا اس formula کے اندر جو u آ رہا ہے اسے مراد 2 by f and d اور جو v آ رہا ہے اسے مراد 2 by f to d v ہے ہمارے پاس یہ f1 ہے ہمارے پاس اب میں formula apply کرنا بیٹھا y is equal to y note آپ نے common نکالا ہوا تھا formula کا 2 آ گیا formula کا cos آ گیا u کی جگہ آپ نے کیا پٹ کیا 2 by f and d minus formula کا v کی جگہ کیا پٹ کیا 2 by f to d divided by 2 formula کا پھر اس کے بعد cos آ گیا u کی جگہ 2 by f and d اور plus v کی جگہ 2 by f to d اور formula کا آپ کے پاس 2 آ گیا پٹ یہاں سے آپ نے y not کوندہ multiply کر رہا تو یہ بہلا 2 y not cos as it is یہ 2 by 2 by common نکالا t بھی common نکالا t ادھر لکھتے ہیں common نکال کے bracket ہم بچا f1 minus f2 upon 2 اچھی طرح سے دیکھیں آپ کو ساننا آ جائے گا 2 by آپ نے ادھر لکھنا ہے t common نکالے وہ ادھر لکھنا ہے سیم دوسرے bracket کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا ہے وہاں بھی 2 by common نکالا گیا ہے اور t common نکالا گیا ہے طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا 2 by ادھر اور t ادھر تو یہاں بریکٹ ہم بچا f1 plus f2 divide by 2 اور یہاں بچا f1 minus f2 divide by 2 جبکہ y not 2 سے multiply ہو گیا 2 y not ہو گیا بیٹا یہاں تک آپ کو امید کرتے ہیں کہ mathematics کا یہ حصہ یہاں تک سان میں آیا ہوگا اب یہ جو equation آپ کے سامنے بند کر اس ساتھ آئیے اس equation کو ہم مختلف طریقے سے نام دیتے ہیں تو وہ نام اس میں کس equation کی کس حصے کو کیا نام دیا گیا ہے اور اس میں مزید اور کیا ریزلٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو انشاءاللہ اللہ اپنے لیکچر میں بتاتے ہیں اور آگے کنٹیگو کرتے ہیں